ہریانو میں کانگریس کی لہر لگاتار بن رہی ہے اور اب تو ایسی استیتی آگئی ہے کہ کانگریس کا گراف اتنا بڑھ گیا ان کے نیتت میں کہ بھارتی انتہ پارٹی کو بھی اپنے مکھے منتیوں کے چہرے بدلنے پڑ رہے ہیں یہ ہمارا سمیت تھا کانگریس پارٹی کا تو اس طرح کے فیصلے کیے گئے تھے کہ کسان کے کرجے معافی کا فیصلہ تھا کہ منگوز بن رہا کی یوجنا تھی اور باجبہ نے کیا کیا دس سال ان کی سرکار تھی نعرے دیئے لیکن نعروں کے الٹا کام کیا نعرہ دیا کالا دھن لائیں گے سب کے باٹے پندہ لاکھ آئیں گے کالا دھن تو آیا نہیں مہر کالے دھن والوں کو باجبہ میں لے آئے نعرہ بدل گیا کالا دھن نہیں لائیں گے مہر کالے دھن والوں کو بیجے بھی جائن کرائیں گے یہی بات ہے نا نعرے بدل گئے کہا تھا کہ ڈیجل میرے کو یاد ہے بہت ہوئی مہنگائی کی مار پیٹرول ہو گیا پچاس پار اب کی بار باجبہ سرکار دوزار چودہ مینہ رہا تھا پیٹرول پچاس پہ پہنچا تھا پولا تھا گیس سرینڈر ہو گیا چار سو پار اب کی بار باجبہ سرکار بہت ہوئی مہنگائی کی مار یہ نعرے تھے لیکن نا تو پیٹرول سستہ ہوا نا جریجل سستہ ہوا نا گیس کا سرینڈر سستہ ہوا نا بجلی کا بل سستہ ہوا دس سال میں بڑی تو کیول مہنگائی بڑی دو کروڑ روزگار کا وائدہ تھا روزگار دیا نہیں دس سال میں بڑی تو بے روزگار ہی بڑی برستا چار مخت ساسن کا نعرہ تھا اگر دس سال میں اگر بڑا تو ایسا برستا چار بڑا کہ کووڈ کے اندر کرونا کے اندر ویکسین لگانے والی کمپنی سے بھی ساڑھے چار سو کروڑ کا چندہ بھارتی انتہ پارٹی نے لیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ویکسین میں کیا کمی تھی اس ویکسین میں کیا کمی تھی کہ اس ویکسین بنانے والے کو ساڑھے چار سو کروڑ کا چندہ بی جے پی والوں کو دینا پڑا جو اب سپریم کورٹ نے جس بات کو اجاگر کیا ہے اگر کمی تھی تو لگوایا کیوں اور اگر اس ویکسین میں کوئی کمی نہیں تھی تو پھر آپ نے چندہ لیا کیوں بھارتی انتہ پارٹی نے کہ اندر کے اس طرح پر ائرپورٹ پورٹ ریلوے ادانی جیسی کمپنیوں کو بیچی جا رہی ہیں اور جن جو سمیدھانی کے ادھکار جن ورگوں کو سمیدھان کے مادم سے جو ملے تھے ان ورگوں کے ان ادھکاروں کو چھینا جارہا تیس لاکھ نوکری کینگر میں ختم کر دی تو ہریانہ میں بھی دو لاکھ پت سماپت کر دیئے یا کچھوں میں پریورتت کر دیئے تو ہریانہ میں بھی یہ دو ڈائی لاکھ پت سماپت کر دیئے انہوں نے جس دن آپ کی سرکار ہریانہ بنے گی تو ان دو ڈائی لاکھ پتوں کو تران پکی بھرتی سمیدھان اور پاردرشی پکی بھرتی ہریانہ میں بھی ان ڈائی لاکھ پتوں کو ہریانہ کے نوجوان کو دلوانے کا ہم کام کریں گے ہریانہ کا دودھ دہی کا کھانا تھا ایسا میرا ہریانہ تھا اب نشے میں نمبر ایک ہریانہ بن گیا دس سال کی بی جے پی کی سرکار کے بعد اب پنجاب سے بھی جیدہ نشے کے ماملے آج ہریانہ کے اندر آگے آج ایسی ستیتی آپ نے بنا دی ہریانہ میں کیونکہ دس سال میں نہ تو کوئی اوڈیوگ لگایا نہ کوئی فیکٹری لگائی نہ کوئی نیویش ہوا نہ کوئی اوڈیوگی کچھتر ستاپت کیا سرکاری نوکری آپ نے ختم کر دی فوج میں جاتے تھے وہاں ورتی آپ نے بند کر دی تو جائے تو جائے کہا ہریانہ نوجوان بیروزگاری میں دیش میں نمبر ایک مہنگائی میں دیش میں نمبر ایک سب سے ایدھا ویٹ ہریانہ میں سب سے مہنگا ڈیزل پیٹرول رسوی گیس کا سلینڈر بجلی کے بل سکول کی فیز کرے تو کوئی کرے کیا سب سے ایدھا مہنگائی میں ہریانہ دیش میں نمبر ایک چوٹالہ راج کا سمیں ہمیں یاد آتا ہے دو جار چار سے پہلے تب بھی فیروتیاں مانگی جاتی تھی فرق ایک آیا ہے تب فیروتیاں مانگی جاتی تھی جیلوں سے فیروتیاں مانگی جاتی تھی اب فیروتیاں مانگی جاتی ہیں ویدیشی نمروں سے فیروتیاں مانگی جاتی ہے ویدیشوں سے فیروتیاں مانگی جاتی ہے ایسی است Kitty آ گیا پراد میں دیش میں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویکاس کی پٹری سے اتار دیا ہریانہ کو ہریانہ کو بٹا بٹھا دیا آپ نے لیکن دک اور بھی ہے کچھ کام نہ بھی کرتے مگر سب کا سمان سمان کرتے تو بھی ہم سوکار کر لیتے لیکن آپ نے تو کچھ کام نہیں کیا کام بگاڑا اور ہر آدمی کا اپنان کیا آپ نے تو اپمان کیا اور سرکار کے ہنکار میں بھی دیش میں نمبر ایک ہریانہ کو بنا دیا کوئی ایسا ورگ نہیں جس ورگ پہ اس سرکار کی لاڑیا نہ چلی ہوں آپ نے سممان دیا نہیں اور اب الیکشن میں جب آپ کو دکھ گیا کہ ہر ورگ نراج ہو گیا ہے سرکار سے دکھی ہو گیا ہر ورگ اور اس سرکار کو بدلنا چاہتا ہے تو آپ نے پہلے تو سمجھوتا توڑا اور وہ بھی کیا سمجھوتا توڑا سمجھوتا کر کے سمجھوتا توڑا آپ کو پتا ہے یہ جو سمجھوتا تھا بی جے پی اور جے جے پی کا یہ سمجھوتا کوئی نیتکتہ کے ادھار پہ نہیں ہوا تھا کئی راج نیتک راج نیتک لوگ تانترک نیتکتہ نہیں تھی یہ برستہ چار کے لیے سمجھوتا ہوا تھا پردیش کو لوٹنے کا سمجھوتا تھا برستہ چار کا سمجھوتا تھا محکمے باٹ کر کون سا شراب محکمہ لے گیا کون سا ایکسائز محکمہ لے گیا کون سا مائننگ کا محکمہ لے گیا کس محکمے میں کس نے کتنا لوٹا ڈبل انجن سے جے جے پی اور بی جے پی کھٹر صاحب دشن جوٹالا ڈبل انجن سے پردیش کو لوٹنے کا سمجھوتا تھا جنتا جائے بھاڑ میں اور اپنا جنتا کو لوٹنے کا کام کرو ڈبل انجن سے لوٹ رہے تھے اور کون سا محکمے میں کون کتنا لوٹ رہا ساری لسٹ تو شاید میرے پاس بھی نہ ہو انہی کے ویدائک نار نون دھلکے کے ویدائک دادا رام کمار گوتم جی کا بیان آیا کہ بھائی کھوپر بڑھ گیا کھوپر ایک لائی جیم نے لگ رہا سارے محکمے لے گیا اب کہہ رہے لوگ سوا کے بھی جو امیدوار ڈیکلیر کریں تین چار دن سے چل رہا وہ بھی بدلیں گے تین چار سیٹوں پہ اب آپ لوگ سوا کے امیدوار کیا بدلو گے اب آپ مکھے منتری اور مکھے منتری کے چہرے کیا بدلو گے اب تو جنتہ جناردن ہے اب جنتہ جناردن سرکار ہی بدلے گی میں باز بازم کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ نے آپ اچھے سے جانتے ہو آپ نے ہر طرح سے بھائی سکھ میں بھی دیکھا ہے دکھ میں بھی دیکھا ہے سطہ میں بھی دیکھا ہے وپکش میں بھی دیکھا ہے شاید میں نے اتنے ورشوں میں چاہے ایک دن پھر شاید میں گھر نہیں رکا ہوں میں شاید اپنا جو ہے میں نے تو نہ کبھی اپنا گھر دیکھا نہ پریبار دیکھا نہ سہت دیکھی میں تو جہاں آپ نے کہا جب سے آپ نے کہا جہاں آپ نے کہا میں نے تو دیکھو بھئی سارا اپنا سارا بھئی ساری جوانی اپنا سارا جیون میں نے ایمانداری سے اور میری یہی کوشش رہی کہ بھئی ہمارا علاقہ آگے جائے علاقے میں وکاس کارے ہوں دیش میں ہمارے دیش کے مانچی طرP اور میری یہی کوشش ہوئی کہ کوئی کسی ایک بھی آدمی کو میری وجہ سے کوئی دکھ تکلیف نہ ہو یا میرے کسی بھی ایک شب سے کسی ایک آدمی کو بھی برا نہ لگے کوئی ایک آدمی بھی اگر میرے سے بات کرتا تھا اور بینا خوش ہوئے کوئی واپے جاتا تھا تو رات کو میرے کو اچھی نیند نہیں آئی میں نے اپنی طرف سے بھائی جو ہو سکتا تھا جو اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کے آشیرواد سے بھائی اگر موقع ملے گا تو میری یہی کوشش ہوگی کہ اپنا ہریانہ دیش میں وکاس میں آگے جائے اور میں لوکس بات چھتر دوبارہ سے دیش کے وکاس کے مانچتر پہ پہنچے اور میں یہ وشواز دلا سکتا ہوں آپ کو یہ جو آپ کا آشیرواد ملے گا جو آپ کی جیت ہوگی یہ جیت یہ جیت کیول ایک سانسد بنانے کی جیت نہیں ہوگی مگر ہریانہ کے اندر پریورتن لانے کی جیت ہوگی ہریانہ میں سرکار بنانے کی جیت ہوگی اور اسی لئے ان سب کے نشانے پہ میں ہوں آج یہ ہارٹ سیٹ جو بتا رہے تھے چودیو دیوان جی یہ رہتک لوکس بات سیٹ ہارٹ سیٹ کیوں ہے ہارٹ سیٹ کا مطلب ہے یہ سب سے گرم سیٹ ہے اور گرمی اور میرا تو دور دور تک کوئی آس پاس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں تو شیرہ مانس ہوں مگر یہ ہارٹ سیٹ اسی لئے ہے کیونکہ اس کا نتیجہ پردیش کی راجنیتی کو دشا دینے والا نتیجہ ہوگا ان کو پتا ہے کہ یہاں سے اگر جیتیں گے تو وہ جیت دلی تک نہیں رکھے گی وہ جیت چندگر تک جائے گی اور آپ کی سرکار لے کے آئے گی یہ ایک ہے اسی لئے اور میں ان کے نشانے پہ میں ان کے نشانے پہ اس لئے نہیں ہوں کوئی ان سے وقتیقت کوئی میرے کسی سے کوئی وقتیقت میرے کوئی اتنا دشمنی ہے نہ کوئی میرا ویرود ہے لیکن میں آپ کی لڑائی لڑتا ہوں آپ کے حق کی لڑائی لڑتا ہوں کھل کے بولتا ہوں اور آپ کے لئے پریاس کرتا ہوں پریشم کرتا ہوں اسی لئے میں ان کے رڑکتا ہوں بھائی اور یہ جو ہے مگر یہ جو لڑائی لڑنی پڑے گی آپ کو اور ہم کو سب کو مل کے لڑائی لڑنی پڑے گی میں اکیلا ان سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ آپ نے دیکھا ہے آج کے دن بھاجبہ کے پاس بہت کچھ ہے ان کے پاس خوب پیسہ ہے آج انہوں نے ایسے ایسے دفتر بنا لیے پاس پیسہ بھی ہے میڈیا بھی ان کے پاس ہے اور دھنبل بھی میڈیا بھل بھی اور سرکاری تنتر بھل بھی آپ نے دیکھا کیسے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے ایک مہینے میں دو دو مکھے منتری دلی کے مکھے منتری اروین کے جیوال جی اور جو جھارکھن کے مکھے منتری تھے ہیمن سورین جی ایک مہینے میں دو مکھے منتریوں کے گھر پہ ایڈی پہنچ گئی اور دونوں ایک کاریالے پہ اور دوسرے کے گھر پہ اور دونوں کو آج جیل میں ڈالنے کا کام اور لوگ تنتر کا گلہ لوگ تنتر کا گلہ کیسے گھوٹا جاتا ہے اس کا نجارہ آپ کے اس بیٹے میں پچھلے میرے لوگ سبا چناؤں میں اس کا نجارہ میں نے دو جار انیس میں قریب سے دیکھ لیا تھا آپ نے بھی اس کا نجارہ چندگر میر کی گنتی میں جس کے آپ نے ویڈیو آپ نے چندگر کی میر کی گنتی میں اس کا نجارہ دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ تنتر کا کیسے گلہ گھوٹا جاتا ہے تو بھئی ان کے پاس بہت کچھ ہے تو ان سے مگر ان سے لڑنے کے لیے میرے پاس کچھ ہے تو بھئی آپ کا آشیرواد ہے اس آشیرواد میں آپ کمی مت چھوڑنا میں آج آپ سے آج جوڑ کے یہ وینتی کرنا چاہتا ہوں تو بھئی میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کا اس آشیرواد میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑوگے بھئی آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت بہت دنے والد